ایک دن ڈیٹیکٹیو بیروول کا دوست اس سے ملنے آتا ہے وہے بہت اداس رہتا ہے تب ڈیٹیکٹیو بیروول اس سے پوچھتا ہے تم اتنے اداس کیوں ہو کل میرا انٹریو تھا میں نے سبھی سوالوں کے صحیح جواب دیئے لیکن تب بھی میں ریجект ہو گیا تب ڈیٹیکٹیو بیروول کہتے ہیں تو اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے اداس میں اس بات سے نہیں ہوں کی میں سیلیکٹ نہیں ہوا اداس میں اس بات سے ہوں کی میں کس کارن سے ریجکٹ ہوا تب ڈیٹیکٹر بیرول اس سے پوچھتے ہیں کل انٹرویو میں کیا ہوا مجھے پوری کہانی بتاؤ کل مینیجر کے پت کے لیے انٹرویو تھا میں آئی کمین سر کمین جو تمہارے پاس کورسی رکھی ہے اسے یہاں لے آؤ اور دروازہ لگا کر بیٹھ جاؤ انہوں نے جو جو سوال پوچھے میں نے سبی کے صحیح صحیح جواب دیئے آپ نے سبی سوالوں کے صحیح جواب دیئے اب آپ سام تک کا ویٹ کیجئے اور جب میں نے سام کو پتہ کیا تو میں سیلیکٹ نہیں ہوا تھا ایسا کیوں ہوا یہاں انٹرویو مینیجر پت کا تھا کسی چپراسی کے لیے نہیں تھا جب تم نے کمرے میں پرویس کیا تب ہی سے تمہارا انٹرویو چالو ہو گیا تھا اور جب تم سے کورسی اٹھانے کو کہا گیا تھا تو یہاں کام تمہارا نہیں تھا چپراسی کا تھا کیونکہ مینیجر کا کارے ہوتا ہے پروند کرنا تو میں تورنٹ اس سمیں کسی چپراسی کو اس کورسی کو اٹھانے کے لیے بلانا تھا اس لیے تم وہاں فیل ہو گئے اور تمہارا سیلیکشن نہیں ہوا